السلام علیکم ورحمت اللہ وغر کہتو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سے آج ایک اور ذکر شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت ہی پیارا ذکر بہت ہی خوبصورت ذکر یعنی ایسا ذکر جس کے کرنے سے ذکر کرنے والے کے لیے جنت میں اللہ عز و جل پودے لگاتا ہے تو سوچیں جنت میں پودے اسی کے لیے لگائے جاتے ہیں جو جنت میں جائے گا ورنہ جنت میں اس کے لیے پودے لگانے کا کیا مقصد ہوا کہ جب اس نے جنت میں ہی نہیں جانا تو کیا ہی پیارا سودا ہے نا اچھا آئیے روایت کی طرف آتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں پودے لگا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا اے حبو حریرہ تم کیا لگا رہے ہو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں لیکن پھر بھی استفسار فرمایا پوچھا کہ ابو حریرہ اس کی تفصیل خود بتائیں تو کہنے لگے میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پودے لگا رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودوں کے بارے میں نہ بتاؤں پھر فرمایا وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت جملہ ہے آپ نے بہت سارے لوگوں نے آج بھی آج بھی کیے ہوں گے لیکن آئیے آج اس کی فضیلت دیکھتے ہیں کیا فرمایا میرے آقا نے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بدلے جنت میں ایک پودہ لگا دیا جاتا ہے سبحان اللہ اور آپ اگر کسرت سے سے دن میں پڑھتے رہے تو سوچیں آپ کی جنت میں آپ کے لیے کتنے پودے تیار ہو جائیں گے کتنا آسان ہے نا آپ کے پانچ سیکنڈ بھی نہیں لگنے یہ میرے رب کا کرم ہے یہ میرے رب کا فضل ہے ہم بندے ناشکرے ہیں اس کا ذکری نہیں کرتے اللہ اکبر ایک دفعہ پھر سنیں میں پڑھتا ہوں آپ بھی پڑھیں سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پاک ہے کون اللہ کی ذات ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو الہ ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں و لا الہ الا اللہ اور اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور اللہ اکبر اور اللہ اکبر سب سے بنا ہے اس روایت کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کتاب الادب میں حدیث نمبر 3807 کے تحرم تو جہاں کل والا ذکر آپ نے اپنے روز کے معاملات میں شامل کرنا ہے کیا ذکر تھا جو کل میں نے آپ کو بتایا تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو احدا صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفواً احد یہ ذکر تھا اب یہ ذکر بھی شامل کر لے سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں پھر میرے بھائیوں اور میری بہنوں غیر کی طرف نگاہ ہی نہیں جائے گی گناہ کی طرف نگاہ ہی نہیں جائے گی تم اپنے رب کی یاد میں ایسے مصروف پھرو گے کہ دیکھنے والے تمہیں رب کا دیوانہ کہیں گے بس یہ لیبل ہی تو چاہیے کہ اس کی یاد میں ایسے غرق ہیں کہ اس کے سوا کوئی شئے نظر ہی نہیں آتی بس اس کی رضا مطلوب ہے غیر جائے تو کہیں اور جائے ہمیں غیر سے کیا لے ہم تو بندے ہیں اس کے ہم تو رحمان ہی کا نام لیں گے رحیم ہی کا نام لیں گے اپنے رب کو اللہ کو یاد کریں گے بس جو ہمارا مقصد حیات ہے جو ہماری تخلیق کا مقصد ہے کہ رب کی عبادت کھنا ہم تو اسی میں جٹے ہیں اسی میں لگے ہیں اور انشاءاللہ آخری دم تک اللہ اسی میں لگائے رکھے کہ اسی کے ذکر میں محب رہیں اسی کی یاد میں محب رہیں گناہوں سے بچے رہیں اور نیکی کے راستے پر چلتے رہیں اور اللہ تعالی ہمارے ان عمال کو قبول فرمائے نمازوں کی پابندی قرآن قریب کی تلاوت ترجمے کے ساتھ تاکہ اپنے رب کی بات اللہ کی بات ہم سمجھ سکیں جہاں کوئی مشکل درپیش ہو کہ بات کی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو علماء سے رجوع کریں تاکہ وہ ان آیات کی تفسیر ہمیں صحیح معنوں میں سمجھا دیں بجائے اس کے کہ ہم اپنی عقل سے انہیں سمجھنے کی ایک غلط کوشش کر کے کہیں کسی گمراہی کے راستے پر نہ چل پڑے تو خیر بحالحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھئے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کی برکتیں اور فضیلتیں سمیٹی ہے اور یہاں پر جو آپ نے ایک نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے نہ اسے رمضان المبارک کے بعد بھی برقرار رکھیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں